حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے انسانوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کروگے کامل مومن نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے نا حضور کا زمانہ ہے حضرتِ اُو ویسے کرنی حضور کے زمانے میں دل چاہتا ہے حضور کو جا کر دیکھوں حضور کی صحبت میں بیٹھوں حضور کے روخِ زیبہ کی زیارت کروں اگر حضور کی زیارت نصیب ہو جاتی حالتِ بیداری میں ظاہری حیات کے ساتھ تو صحابیت کا مقام نصیب ہو جاتا لیکن نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو خیال آتا ہے میری ماں جو بستر پر ہے اس کی دیکھ بھال کون کرے گا ایک طرف ماں کی خدمت دوسری طرف حضور کے دیدار کی تڑپ زندگی بھر کے لئے یاد رکھے گا ایسا نکتہ ارس کر رہا ہوں اگر اسی کو آپ نے یاد رکھ لیا نا تو آپ کی دنیا آخرت دونوں انشاءاللہ سبر جائے گی ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایک طرف ماں کی خدمت اب اس کو میں دوسرے انگل سے سمجھاتا ہوں جو یاد رکھنے کا ہے ایک طرف اپنی پسند ایک طرف حضور کی پسند اپنی پسند یہ ہے کہ جا کر حضور کی زیارت کروں اور حضور کی پسند یہ ہے کہ یہ ماں کی خدمت اپنی پسند کو حضور کی پسند پر قربان کروں نہ جا سکے حضور کی زیارت کے لئے نہ جا سکے حضور کے دیدار کے لئے تو قربان جائیے میرے آقا نے محروم نہیں رکھا حضرت فاروق عاظم کو بلایا مولا علی کو بلایا اپنا جبہ دونوں کو دیا اور ارشاد فرمایا قرن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے اویس اسے جا کر یہ جبہ دے دینا اور کہنا کہ میری امت کے لئے مغفرت کی دعا کرے جب وہ پہنچے تو حضرت اویس قرنی نے پوچھا ان لوگوں سے کہ تم تو حضور کو دیکھ کر کے آئے ہو نا ذرا بتاؤ حضور کے کون سے دندانے مبارک شہید ہوئے غزوہ اہد کے اندر ایک تھا وہاں جا کر دیدار کرنا اور دوسرا حضور کے فرمان پر عمل کرنے کی بنیاد پر کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں حضور کی زیادت مکرتے میں یہاں ایک درس ملا ایک پیغام ملا کہ جب اپنی پسند اور نبی کی پسند کا چکراؤ ہو جائے تو اپنی پسند کو نبی کی پسند پر قربان کر دو جب تم قربان کر دوگے تو مصطفیٰ کے کرم کی نظر تم پر پڑ جایا کرے گی آج ہم رسول کی ساری پسند کو اپنی پسند پر قربان کر دیتے ہیں اور حضور کی پسند کا خیال نہیں رکھتے اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیبانوں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں سارے انسانوں سے زیادہ انشاءاللہ حضور کی محبت دنیا میں بھی ہمیں کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آج سے اپنا رشتہ دل کا رشتہ دل کا رشتہ حضور سے جوڑ دوگے اور قریب ہونے کے لیے حضور سے رشتے کو جوڑنے کے لیے دروش شریف کی قصرت کرو کتنا عظیم معاملہ ہے ادھر دروش پڑھو گے ادھر تمہارا نام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تمہارے باپ کا نام بھی پیش کیا جائے گا تو قصرت سے دروش شریف کی عادت بنائیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جیئیں اور انہی کی محبت میں اللہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ